اللہ وہ ضائع نہیں جائے گی جب اللہ کی بارگاہ میں آوگے تو رب نے فرمایا وہ نیکی وہ خیر وہ بھلائی اللہ کی بارگاہ سے تمہیں عطا کی جائے گی مولا میا نال اور کچھ نہیں جائے گا نیک عمل بولے کیا جائے گا بولے بولے کیا جائے گا عزیزانِ گرامی نیکیاں جان گیاں بھلائیاں جان گیاں نیک عمل تیرے نال جائے گا باقی تیرے نال ککھ نہیں جائے گا میں عرض کرنا جتھے نماز تیرے نال جائے گی روزہ تیرے نال جائے گا زکاة تیرے نال جائے گی صدقہ خیرات تیرے نال جائے گا کلمہ تیرے نال جائے گا حج تیرے نال جائے گا اے نیکیا جتھے تیرے نال جان گیاں تے اے نبی دے نام دی میں فل سجانا اے نیکیا میں تیرے نال جان گیاں باقی کچھ نہیں زمینہ جدادہ رہ جانگیاں بال بچے رہ جانگے بیوی رہ جائے گی ماں باپ رہ جانگے سب کچھ عدیدہ نے گرامی اٹھے رہ جائے گا لیکن تیرا کیتیا ہویا نیک عمل تیری نیکی تیرے نحال جائے گی توجہ کر عدیدہ نے گرامی تو کوٹھیاں کاراں دا مالکیں میں دعا کرنا رب تینو غور رزق حلال دے وے لیکن رب نے سانو جو بھی دتا نبی دا صدقہ اللہ نے جو بھی عطا فرمایا سرکار دا بولے بولے سرکار دا سرکار دا صدقہ مننے ہو کوئی نہیں مننے اسی تکنیاں نمال اولاد دا صدقہ نکارو باردہ صدقہ نمال اولاد دا صدقہ نکارو باردہ نمال اولاد دا صدقہ تکریب دے ایک بندانا چشتی صاحب ہے کہ نکارو باردہ سوال ہے میں کوئی دا جواب چاہ دے ہو پھر ایک کیسی نا میں کہا بولو جنابی آرہے پھر سن درہا نیندر تا نہیں آئی نہیں آئی سنے چشتی جی میرا ایک سوال ہے نکارو جوڑا جواب دے ہو مخدس آنڈا ہے تسی بھی تبلیغ کر دے ہو نبی دے دین دی میں کہا بلکل نبی دے دین دی تبلیغ کر دیا ایک او بھی نبی دی دین دی تبلیغ دے ٹھیک داران اسن تک دیا ہونا ہر ویلے بسترہ موڑ دے تے چکیا انہیں تاکہ تو ساں بھی کدھی بسترہ چایا میں کہا جی نہیں اسن تے کدھی بسترہ نہیں چکیا ایک وجہ کے وے میں کہے جڑے اولیاء اللہ دے بے عدب ہونہ بسترہ انہ دے اتے تے جڑے اولیاء اللہ دے با عدب ہون بسترہ انہ دے تھلے انہ دے موڑ دے ہاں دے بسترہ نہیں آنا بسترہ انہ دے سلے ہون ہے توجہ کار وہ سا ہی بھیجا ہوئے ماشاءاللہ میں کہاں نا سا ہی ساکت نہیں ہے کہ تو سا ہم ہے کہ ہی سی جتے جانے ہیں آلہ تو آلہ بستر موجود ہون ہے اللہ رب العزت دی عظمت دی قسمیں آلہ تو آلہ بستر رب عطا کر دائے کدھی آج توڑی نہیں چاہیاتے نا لی نا ہی ساکت دی آلو چاہیتے نا ہی ساکت دی نال دالا دے پتی لے چاہیتے نا ہی جنابی والا ہو کدھی ککھ نہیں چاہیا کہ کیوں میں کہ ہی سی جتے جانے ہیں دالتے نصیب ہی نہیں ہونی یا بکرے تھے یا مرگے اپنے اپنے نصیبہ نہیں کھالے نا عزیزہ نے گرامی سرکار دا دکھر کرنیا سرکار دی محبت رکھنیا اگے بسترے بھی موجود ہون دینے تی آلات والا کھانا وی موجود ہون دے نمال اولاد دا صدقہ نکارو پارے دا صدقہ عزیزہ تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار عزیزہ نے گرامی توجہ چاہاں گا کہیں دے نمال اکو مختار نہیں میں کیا میرے نبی دا فرمان سن انہی اہتی تو مفاتیخہ خدا انہی لرد حضور نے فرمایا رب کائنات نے زمین دے سارے خدا نے دیا چابیاں میں نو عطا کی تیا نہیں تے میں کیوں نہ کمارا اب نے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا تو کسے منگتے نونا موڑی خزانے درہ مل کے پڑیئے کسے منگتے نونا موڑی خزانے بڑے تو بڑا راجہ بڑے تو بڑا مولوی بڑے تو بڑا چودری بڑے تو بڑا ملک حضینا تو کوئی منگن آلہ آج آسی مر کے داس روپے جائے پہ وہ بھی تکسی قدر آئی نوے تے نئین پرانے ہی دیں اے عادت ہے مسیطی نے چندچ بھی دیں دا دا نوٹ نہیں جو پانچنا ٹھیپا ہے تو اے عادت ایسی بن گئی جنا پتاو بھائی نیکی اپنے واسطے ہو وہ سب کچھ قربان کر دیں جنا پتا ہے کہ نیکی اپنی ذات واسطے ہو جو کچھ کر رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر زخیرہ ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اوہ پھر اینا پیسے ہیں روپے ہیں نہیں پروا عزیدہ نے گرامی اپنیا جانا تک قربان کر دیں نیتہ وجہ کر میرے نبی نے جدوں اعلان فرمایا اعلان فرمایا خدا دے راستے دیں اندر دین دا حضرت فاروقی آدم اپنے گھردہ ادھا مال لے کے آگئے لیکن یہ دوں سرکاریں حضرت سرکار صدیق اکبر عزید اللہ تعالی نو دیواری آئیے گھردہ سارا سمان کٹھا کر لیا ککھوی باقی نہ بچیا خار والیاں نے ویکیا حضرت ابو بکر صدیق دیواران تے ہاتھ پہ پھیر دینے دیوار تے ہاتھ پہ پھیر دینے خار والیاں نے پچھیا اے ابو بکر گھر وقت کچھ بھی باقی نہیں رہا ان دیواران تے ہاتھ کیوں پہ پھیر دے اتوجہ چاوانگا حضرت سرکار صدیق اکبر نے فرمایا اے گھر والیوں اور تو توہاڑی عادتوں دیے جدو کپڑا سوئی دینہ لسیندی اوہ سوئی سبال کے قد دے اندر چبو دیندی دیوار دے اندر چبو کے رکھ دیندی اج میں دیواران تے ہاتھ اس واسطے پہ پھیر نہ ہا کہ کوئی ایک سوئی بھی میرے گھرے جو باقی نہ روے اوہ سوئی تک میں اپنے مصطفاد یا قدمہ تو قربان کر دے ہا یہ ہے محبت رسول توجہ کر عزیزہ نے گرامی سب کچھ نبی دے نام تو وار دیتا ہو جدو حضرت عمر آئے حضرت عمر آئے نا تے سمان دا ٹھیر لگا دے تا رسول اللہ دی بارگا دے اندر حضور نے پوچھا اے عمر کی لے کے آیا یا رسول اللہ ادھا گھارا لے اندے واسطے ادھا گھار دا مال چک کے تو آڑی خدمت پیش کر دیتا لوگ انتظار پہ کر دیں ہم حضرت ابو بکر صدیق آنگے کہیے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو آئے حضرت عمر کہن دینے میں سوچ رہے آسان ہر معاملے دیں اندر ہر مسئلے دیں اندر ابو بکر میرے کلوں بازی لے جان دے لیکن آج میرے کل مال ایسی میں اتنا مال نبی دی بارگاہ دیں اندر پیش کیتا حضرت عمر کہنے میں سوچ رہے آسان آج ابو بکر کو لوں بازی لے جاوانگا لیکن مسلمانوں جدو حضرت عمر بکر دیواری آئی آپ سمان لیکن نبی دی بارگاہ دیں اندر آئے آپ نے پوچھیا اے ابو بکر دا ستو کی لے کے آیا ہے یا رسول اللہ کردہ سارا مال تو آڈیا قدمہ ویچے حاضر کردتا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر تے گھر آلیاں دے واسطے مشکاہ شریف دے الفاظ نے آپ فرما دے نے ابو قیت لہم اللہ ورسولہو یا رسول اللہ گھر آلیاں دے واسطے اللہ تے اللہ دے رسول چھوڑ کے آیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ کار رویت کی چھوڑ کے گھر آلیاں دے واسطے کی چھوڑے آ اللہ تے اللہ دا بولے نا اللہ تے اللہ دا یہاں تو لکھ دیا جاتا ہے مساجد میں بھی لکھا نظر آتا ہے دکانوں میں بھی لکھا نظر آتا ہے گاڑیوں میں بھی لکھا نظر آتا ہے بس میرے لئے اللہ ہی کافی ہے یہ پڑھا ہے کبھی جی بولو تو سینا میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ کون کہتا ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے وقفہ باللہ وقیلہ اللہ تو سارے ہندے واسطے کافی ہے لیکن عقیدہ وہ ایک سرکار سے دیکھے اکبر دا اے نہیں کیا کہ صرف اللہ بلکہ حدیث پاک نے الفاظ نے اب قید لہم اللہ ورسولہو خار آلیاں دے واسطے اللہ تے اللہ دا ذرہ گاج کے اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا توجہ کر خدا دے را دے اندر اس طرح دتا جاندہ ہے سب کچھ نبی دیا قدمت و قربان کر دتا اللہ اکبر قبیرہ اور حضرت ابو بکر صدیق اوہ نے جنانو سرکار نے اپنے رنگ ویچے رنگ دتا بولو رنگ ویچے توجہ کر بات آگئی تمہیں زمنہ نرد کرتا چلا جاوہاں جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کے نا مدینہ پاک طرف گئے حجرت تو حضور دنال کون سن حضرت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو اور جب وہ غار سور جو تقریباً پچونجہ سو فٹ بلاندے زمین تو ساڑھے پانچ ہزار فٹ بلاندے غار سور الحمدللہ بندہ ناچیز نے اتھے دو باری نماز بھی پڑھائی غار سور اور غار سور کے اندر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح کی وہ غار ہے آج بھی بندہ جائے تو وہاں وہ سراخ نظر آتے ہیں جن سراخوں کو صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے بند کیا تھا اور دو سراخوں پہ اپنی ایڈیاں راکھ کر حضور کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ اب تشریف لے آئے ہر بندہ اتھے نہیں جا سکتا چونکہ بہت بلندی یہ پہاڑے ساڑھے پنچ ہزار فٹ غار سور بلندے تو جس وقت سرکار ہے اجرت فرما کے مکہ چون نکلے نہ تنال حضرت ابوبکر صدیق سن